جانے کی جگہ کہاں ہے اب کوئی جائے پناہ نہیں کوئی جائے فراد نہیں اب تو لازمًا تمہیں اپنے رب کے حضور ہی میں حاضر ہونا ہے اور تمہیں دھکیل دھکیل کر فرشتے وہاں لے جائیں اب یہ نقشہ کھیچا جا رہا ہے متکبرین معاندین جو مغرور تھے اپنی سرداری کے نشے میں تھے اپنے سرمایہ داری کے نشے میں تھے مشرقین مکہ ان کے سردار ان کے چودری انہوں نے یہ سب کچھ سنا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى نَا تصدیق کی نَا نماز پڑھی تصدیق کرتے تو اللہ اپنے رب کو پہچانتے پھر نماز ادا کرتے انہوں نے تصدیق ہی نہیں کی توجہ ہی نہیں دی سُمَّا ذَحَبَا إِلَّا أَحْلِهِيَةَ مَتْعَا پھر چل دیا سن کر سب کچھ اپنے گھر والوں کی طرف اپنے اہل و عیال کے طرف اکڑتا ہوا یہ ان کے تکبر کا نقشہ اس سورہ مبارکہ میں پھر ہم جائزہ لیں گے یہ نقشے جو ہیں جس کو تصویر لفظی کہیں ایک تصویر وہ ہے جو آپ نے کیمرے سے لے لی ہے اور وہ سارے عقص آگئے جو کہ تو ایک الفاظ میں کسی منظر کو کھیچ دینا اس کا نقشہ الفاظ کے اندر تو یہ کئی تصاویر لفظی جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں بلکہ اس نے جھٹلایا بجائے تصدیق کرنے کے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی چل دیا پھر وہ اپنے اہل و عیال دھر والوں کی طرف چلا اڑتا ہوا کرتا ہوا اس کے بارے میں بحث ہے یہ لفظ یہ کہاں سے بنا ہے ایک رائے یہ کہ ویل سے بنا ہے لیکن مقلب ہو گیا الٹا کیا گیا ویل اولا یعنی بڑی ہلاکت ہوگی ویل للمتففین تو یہ ویل کا لفظ قرآن مجید میں بہت آتا ہے ویل یوم ازل للمکذبین کتنی مرتبہ آیا ہے سورہ مرسلات کے اندر تو تباہی ہے تیرے لیے اور پھر تباہی ہے اور پھر تباہی ہے اور پھر تباہی ہے تباہی پر تباہی ہے بربادی پر بربادی ہے تیرے لیے مسیبت پر مسیبت ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی باس پرس کے بغیر کسی حساب کتاب کے بغیر کسی جزا و سزا کے چاہے انسان کا یہ گمان ہے جو چاہے کر لے جس پر چاہے ظلم کر لے جس کا چاہے خون کی جائے جس کا چاہے مال ہڑپ کر جائے جس کی چاہے جان لے لے کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی کہیں جواب نہیں ہوگی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَكَ سُدَى اس کے بعد اب پھر نقشہ کھے جا جا رہا ہے ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے اَلَمْ يَكُ لُطْفَةً مِّمْ مَنِيِّنْ يُمْنَا کیا یہ انسان اکڑنے والا اینڈنے والا تکبر کرنے والا غرور کرنے والا کیا اس کی اصل جو ہے وہ گندے پانی کی ایک بوند نہیں ہے جو ٹپکا دی گئی تھی اَلَمْ يَكُ لُطْفَةً مِّمْ مَنِيِّنْ يُمْنَا منی کی ایک بوند جو ٹپکا دی گئی ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر وہ ایک عَلَقَةً بن گئی ایک چیز کے جو معلق ہو جاتی ہے لیچ جسے ہم کہتے ہیں اسی طرح رحم مادر کے ساتھ چوٹ کر اور وہ لٹکنے لگتی ہے عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا مختلف مراحل میں سے گزارا نُطْفِسِ عَلَقَةً عَلَقَةً سے مُزْغَا اور اس کے بعد اس میں ہڈیوں کا پیدا ہونا اور پھر اس کے اوپر گوشت کے چڑھنا یہ سارا کام ہم نے کیا تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے بیکار کیا بے مقصد کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل جو ہے بے نتیجہ نہیں ہے بغیر غرض و غائط کے نہیں ہے بغیر حکمت کے نہیں ہے عَلَمْ يَقُنُتْفَةً مِّمَّنِيِّنْ يُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْن الزَّكَرَةً وَالْغُنْسَةً پھر غور کرو ہماری خلاقی پر ہم نے اسی گندے پانی کی بوند سے اور یہ تو بوند کہا جا رہا ہے آج ہم جانتے ہیں مائکروسکوپک شئے سپرمیٹرزوان جو ہے مرد کا وہ بھی اور اوہم جو ماں کی طرف سے آتا ہے مائکروسکوپک چیزیں ہیں ایک ایک سل دیکھی نہیں جا سکتا اور اس سے کیا کچھ بنا دیا اللہ نے سقرات بھی وہیں سے بنا اور بقرات بھی وہیں سے بنا اور افلاتون بھی وہیں سے بنا اور رستو بھی وہیں سے بنا اور انبیاء بھی اسی سے وجود میں آئے اور سب کے سب جو ہے اولیاء اللہ بھی وہی سے بنے کہاں سے بنے سب وہی سے بنے پھر یہ دیکھو کہ اسی میں سے کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا ان کے جثمانی نظام ان کا جو سائیکولوجیکل سٹرکچر ہے ہر اس چیز کو تم دیکھو گے کہ مختلف ہے لیکن اسی ایک مطفے میں سے بنا رہا چلا رہا ہے جن میں کہ مذکر بھی ہیں مونس بھی ہیں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بیٹیا بھی ہیں یہ معاملہ جو ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے یہ جو امبریولوجی سے متعلق حقائق قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں علم جنین جو ہے امبریولوجی کہ رحم مادر میں وہ منی کی بوند اور پھر ماں کی طرف سے آنے والا ایک یہ تو دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کی طرف سے بھی کوئی حصہ آتا ہے یہ تو اگلی سورہ جو ہے سورہ دہر کے اندر آپ کو ملے گا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نُطفے سے یعنی یہ کہ اس میں دو حصے آ کر ملتے ہیں ایک باپ کی طرف سے سپرمیٹر زون آتا ہے اور ایک ماں کی طرف سے اوہم آتا ہے ملتے ہیں وہ پھر یہاں سے زائی گوٹ بنا اور پھر انسان کی تخلیق شروع ہوئی تو اِنَّا خَلَقْنَ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اور یہ اس سورت اور انگلی سورت کے درمیان جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ آپس میں بہنے ہیں یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا جیسے اس میں فرمایا گیا اِنَّهَا اُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اسی طرح جو اینڈ ہوا ہے سورہ قیامہ کا عَلَمْ يَكُنُ نُطْفَةً مِّمَّنِيِّنْ يُمْنَا سُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ بِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَةِ تو گویا کہ اسی کے ساتھ آگے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے حَلَّقَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورَةً اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کیا انسان پہ ایسا بھی کوئی وقت آیا تھا کہ نہیں کہ وہ کوئی قابلِ ذکر شئے نہیں تھا اب منی کا لفظ جو ہے جو استعمال کیا سورہ قیامہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کیا کوئی شخص بھی یہ لفظ اپنے زبان پر لانا پسند نہیں کرتا تو فرمایا شئیم مذکور نہیں تھا حَلَّقَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيِّمْ مَّذْكُورَةً ایک وقت وہ تھا اس کے تخلیق کے دوران جبکہ وہ ایک ایسی شئے کی کیفیت میں تھا جس کا تذکرہ بھی پسند نہیں کیا جاتا قابل ذکر شئے نہیں تھی اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے اسے مخلوط نطفے سے بنایا ہے ملے جنے نطفے سے بنایا ہے مرد اور عورت کی طرف سے دونوں طرف سے آنے والے شئے سے بنایا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہاں تو خیب بہت اجمالاً ذکر ہے سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے جو مراحل ہیں جو اندر جنین جو ہے ایمبریو جو پرورش پا رہا ہے رحم مادر میں اس کے مراحل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس نے آنکھیں کھول دیئے چکا چوند کر دیا چنانچہ ایک ٹورنٹو یونیورسٹی کے دو بہت چوٹی کے بالے جس ان کا میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں ڈاکٹر کیتھل مور جن کی ایک بڑی کتاب جو ہے مشہور ترین دی ڈیولپنگ ہیمن ایمبریو اور وہ دنیا میں سب سے بڑی آثورٹی مانا جاتا ہے ایمبریالوجی پر وہ حیران ہے اس نے لیکچر لیا جا کر باقاعدہ اور اس نے کہا ہے کہ میں حیران چوتہ سو مرس پہلے جبکہ نہ ابھی ڈسیکشن کا فن ابھی آتا انسان کو آتا تھا کہ باڈی کو چیر پھاڑ کر دیکھے کہ اندر کیا ہے کیا ہو رہا ہے رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے ابھی مایکروسکوپ نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے کچھ چھوٹی چیزوں کا اور پھر یہ یہ نقشہ ایمبریالوجی کے یہ مراحل اس قدر صحیح جو آج ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں کیسے آتے ہیں اگر سے یہ بدقسمت ہی ہے ان دونوں کی دوسرا ہے ڈاکٹر روبرٹ ایڈورڈز یہ اصل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا دنیا میں جب سے رواد چلا ہے اس کا موجد یہ شخص ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا وہ سیدھی سی بات کیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ مرد کا لطفہ اور عورت کا وہ ایگ اوہم وہ کہیں آ کر مل نہیں سکتے وہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے